میڈیا چورن بیچتا ہے قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر عوام کو گمراہ کرتا ہے کمیشنر کراچی اعجاز احمد کی میڈیا ٹاک سے متعلق آپ کو بتا رہی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ دودھ کی قیمتوں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عوام پر مہنگائے کا پہاڑ توڑا گیا ہے دودھ کی قیمت بڑھے گی تو کہا جائے گا کمیشنر نا اہل حکومت نا اہل ان کی جانب سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا کو کوئی اختیار نہیں کہ دودھ کی قیمت سے متعلق وہ مجھ سے سوال پوچھے بدمزگی دیکھنے میں آئی جس وقت وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے کمیشنر کراچی دودھ فروشوں کے حامی بن گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بول کے آنکر پرسن شاہد حسین مزید تفصیلات ان سے جانیں گے شاہد حسین بتائیے کہا کہ کمیشنر کراچی کیوں اتنی طرف داری کر رہے تھے دودھ فروشوں کی کیا معاملہ ہے آخر دیکھیں دودھ کی قیمت کا تائیون کے حوالے سے حسین دھائی کو نے حکم لیا تھا کہ تمام دیری فارمنز اور سیکھ ہولڈرز جو ہیں وہ اجلاس بلائیں اس کے بعد دودھ کی قیمت کا تائیون کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کریں آج جب کمیشنر کراچی عدالت آ ہے اور دودھ کی قیمت کے حوالے سے جو وہ سمات ہونا تھی اس سے پہلے ساتھوں نے پوچھا کہ کیا قیمت کا تائیون کیا جا چکا ہے جس پر کمیشنر کراچی برہم ہوگو اور ساتھوں سے بتمیزی کی ان کا کہنا تھا کہ میڈیا جو وہ چورن بیجتا ہے اور اگر دودھ کی قیمت بڑھا دی جائے گی تو اس پر میڈیا جو کہہ رہا ہوگا کہ حکومت ناہل ہے اور کمیشنر بھی ناہل ہو چکا ہے اور میڈیا کو کوئی حکم نہیں کوئی اختیار نہیں کہ وہ کمیشنر کراچی سے دودھ کی قیمتو یا کسی بھی حوالے سے کوئی سوال پوچھے اس وقت قیمتو کے تائیون کے حوالے سے سماعت جاری ہے اور کمیشنر کراچی نے دودھ کی قیمتو کے تائیون کے حوالے سے عدالت میں ایک نوٹیفکشن پیج کر دیا ہے دودھ کی قیمت آج سے جو ہے وہ 94 روپے فری لیٹر مقرر کر دی گئی ہے کراچی میں اور جس کے بعد دیری فارمز نے اعکاس کیا ان کا کہنا تھا کہ دودھ کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے جس پر جس کیلہ باتی نے رمارک دیا ہے کہ دودھ کی قیمت کا تائیون کے حوالے سے دیری فارمز کے مشکلات کا بھی اندازہ ہے لیکن دودھ لگتری نہیں ہے عوام بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور ہم یہ بھی حکم دے سکتے ہیں جی چھیک ہے شاہد حسین بہت شکریہ آپ کا کمیشنر نے دودھ پروشنوں کی طرف داری کر دی ہے اور یہ بھی کہا کہ میڈیا کو کچھ نہیں کہ وہ دودھ کی قیمتوں سے متعلق کمیشنر کراچی سے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات کریں